وہ بظاہر ایک نیگٹی برڈ ہے پشتاوے نہیں ہونے چاہیے پشتاوہ کو بری چیز ہے پشتاوہ کو اچھی چیز نہیں ہے لیکن میں بتاؤں کہ انسان کو بدلنے کے لیے اگر کوئی ایک ٹانک ہے تو وہ رگرٹ کا ٹانک ہے پشتاوے کا ٹانک اتنا طاقتور ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی غلطی ہوتی ہے اس غلطی سے جو آپ میں سبق سیکھا ہوتا ہے اس سبق پر عمل کرنے کے لیے اپنے قیمت ادا کر دی ہوتی ہے ایک نیو ایکشن نئے عمل کے لیے نیو سٹریٹیجی کے لیے غلطی سبق سیکھا پھر نیو سٹریٹیجی نیو ایکشن بنایا یہ پروسس اتنا خوبصورت ہے کہ یہ سبق جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے جس کو میں اس طرح کر کے بریکٹ میں کر رہا ہوں یہ سبق عام اسباق جو کپی کتاب سکول کالج یونسٹری اور ٹیچر بتاتے ہیں اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ نے بھگتا ہوتا ہے آپ نے فیس کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے ایک پین کو جو انسانی نفسیات ہیں بنیادی انسانی سائیکالوجی انسان دنیا کا ہر انسان وہ ایک چیز سے بچنا چاہتا ہے اور ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے یہ انسان کی بڑی بیسک سائیکالوجی ہے وہ ایک چیز جسے بچنا چاہتا ہے وہ پین ہے پین اور جسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خوشی اپلائیر ہر انسان کے اندر یہ بائیڈ ڈیفار اچھا جب یہ نہیں ہوتا نا ایسا تو ہم زندہ ہی نہیں ہوتے ہم بیسیکلی دو چیزوں کو ایکشپیرینس کرتے کرتے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں one is the pain سے بچنا دوسرا خوشی کو حاصل کرنا یہ جو pain آتی ہے نا گلتی سے جو تکلیف ملتی ہے اس سے ایک تکلیف ملتی ہے pain اور اس pain سے کہیں سبق بنتا ہے یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہاں اس سارے عمل سے وہ سبق سے جو چیز ہٹ ہوتی یعنی بلکل پاش پاش ہو جاتی ہے سبق سیکھنے سے پہلے کی حالت دارو پشتاوی کی حالت میں وہ آپ کی ایگو ہٹ ہو جاتی ہے ایگو ٹوٹے بغیر نہیں بننا سیکھ سکتا ایگو اتنی خطرناک چیز ہے کہ تکبر جو ہے وہ اللہ کی کہا جاتا ہے چادر ہے شان والا ہے رب زلجلال ہے اتنا شان والا رب ہے ازل تابد ہے اس نے کن کا فایا کون ہو گیا اس کے طاقت کتنی ہے اس کے خزانے کتنے ہیں وہ قادر کتنے ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے جی مطلب اس کی شان یہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس کی ہم کل ہو اللہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اس کی کوئی extension نہیں وہ جب سے ہے ازل تابد وہ ہے اس کی بات چاہت جو ہے وہ ہمیشہ قائم انسان کے ساتھ ایسے نہیں ہے انسان جب بھی کبھی غلطی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایگو کی کوئی شکل موجود ہوتی ہے یہ کہیں اجولہ سے ذہن میں رکھیے گا ایگو کے اندر اتنی طاقت ہے نیگٹیف طاقت ایگو یہی نہ شیفز چینج کرتی ہے یہ ایسے ایسے لبادے بناتی ہے ایسے ایسے سٹریٹیجیز بناتی ہے یہ نیکی کی ایگو ہوتی ہے پتہ آپ کچھ لوگوں میں ہوتی ہے میں بکشا جاؤں گا یہ نہیں بکشا جائے گا وہ ایگو ہے پھر ایگو کی ایک شکل ہے مجھے پتہ ہے اس کو نہیں پتہ پھر ایگو کی شکل ہے میں بہتر ہوں یہ بہتر نہیں ہے پھر ایگو کی شکل یہ ہے میں سپیریئر ہوں یہ انفیریئر ہے ایگو کی شکل یہ ہے کہ میری ذات بہتر ہے اس کی ذات بہتر نہیں ہے ایگو کی شکل یہ میں پڑا لکھا ہوں یہ انپڑا ہے ایگو کی شکل ہے میرا رنگ بورا ہے اس کا کالا ہے ایگو کی شکل یہ ہے تاثب کی شکل میں میں اچھے علاقے سے ہوں یہ اچھے علاقے سے نہیں ہے ایگو کی شکل یہ میں اختیار رکھتا ہوں اور یہ میں حاکم ہوں یہ محکوم ہے ایگو کی اتنی شکلیں ہیں اور یہ ہمارے اندر ایسے ایسے شیپ میں پڑی ہوتی ہے بعض اوقات ہمیں میں نہیں سمجھ آتی ہی نہیں سمجھیں یا میں مثال آپ کہ آپ کے کوئی ایسے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کانٹوں سے نہیں بڑھ سکتے یعنی وہ تھوڑے سے کھلے ڈولے سے لباس کی شکر میں چست نہیں تھا اور رستہ سارا خاردار تھا کانٹوں سے بڑھا ہو آپ کرتے 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 کہیں پہنچے جہاں پہنچے وہاں جا کے پتہ لگا میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ لگا کہ وہ کانٹے تو تھے لیکن میرے کپڑے ایسے تھے کہ اس رستے میں انہوں نے کیا ہونا تھا پھٹ جانا تھا اس رستے کے لیے کپڑے مجھے ایگو جب تک آپ ہٹ نہیں ہوتے غلطی نہیں کرتے پین نہیں آتی سبق نہیں آتا ایگو ہٹ نہیں ہوتی کچھ لوگوں میں نفسیاتی طور پر ایک پرابلم ہوتی ہے جس سے وہ ایگو بچھا لیتے ہیں اور سبق نہیں سیکھتے ایگو بچانے کا مطلب کیا ہے وہ مانتے نہیں ہوتی ہے یہ بدترین حالت ہے انسان کی سب سے بدترین حالت یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی ہی نہ مان سکے وہ وہ پین سے بچنے کے لیے وہ سبق نہ حاصل کرے اور نیا ایکشن بھی نہ لے پھر پرانی ترتیب پہ چلے کہ نہیں جی میں نے نہیں سیکھنا میں ویسی چلوں گا جیسے پہلے چل رہا تھا لہذا وہ جو سبق ملنا تھا جو پین تھی اور جو غلطی یہ بدترین حالت ہے تو پہلے تو ہم دعا مانگیں کہ یا باری تعالی ہمیں نفس کی وہ غلطی ہیں اول تو نفس کی غلطیوں سے بچا لیکن نفس کی وہ غلطی ہیں جس سے کچھ ہم سیکھی نہ سکیں اور کوئی ترتیب ہی نہ بدل سکیں اب یہ سارا یہ جو پروسس ہے یہ جو پین ہوتی یہ بھی رگریٹ ہے یہ کمبال کا جذب ہے جس کو میں نے کہا جی اتنی طاقت ہے رگریٹ کے اندر کہ اگر آپ رگریٹ کو سمجھیں تو اس کو ہم اب اسلامی کونسپٹ سے سمجھتے ہیں غلطی کیا آپ نے گناہ اسلام کی ٹام میں غلطی کا مطلب ہے گناہ گناہ کیا اور آپ کو شرمندگی ہوئی ہے وہ تھا رگریٹ یعنی ابھی غلطی ہوئی ہے اور غلطی کے بعد کیا ہوا ہے شرمندگی ہوئی ہے رگریٹ ہوئی ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے مجھے اپنا وہ بندہ بڑا پسند ہے گناہگار سارے کھڑے ہیں اللہ کے حسول فرماتے ہیں گناہگاروں میں بہتر گناہگار گناہگاروں میں بھی بہتر گناہگار ہے وہ ہے جس کے پاس شرمندگی ہے جو شرمندہ ہے کہ یا باری تعالی میرے سے غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو معاف کرنے والا ہے تیرا تو تعروفی ہی ہے سب سے بڑا تو اتنے تعروف ہے اللہ کے ایک تعروف یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت بھولنا میں معاف کرنے والا ہوں میں درہزر کر دیتا ہوں میں مکمہ ہی معاف کر دیتا ہوں مجھے کسی سے نہیں موچنا تو یہ جو رگرٹ کی حالت ہے نا یہ تو اللہ کو بھی بسند ہے بھائی یہ کسی میں شرمندگی ہو پشتابہ ہو آپ معاف نہیں کسی کو کر دیتے کسی سے کوئی غلطی ہو وہ شرمندہ ہو تو آپ کہتے ہیں یار چلے یار چھوڑو کوئی نہیں ہو گیا نا بس نہیں جی میں ابھی آپ کہتے ہیں معافی بھی نہیں موچنا چھوڑو جی چھوڑو کوئی بات نہیں یہ کیا ہے یہ آپ کا بڑا پن ہے لیکن اس کا بھی بڑا پن ہے جو شرمندہ ہوگی بدقسمت وہ ہے جو شرمندہ ہی نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں کا نفس اس حالت میں ہوتا ہے جہاں پر وہ معافی مانگتے ہیں اگین وہ پین میں جا کے معافی نہیں مانگتے ہیں نہیں وہ پین سے بچنے کے لیے رسمن معافی مانگتے ہیں سیکھے بغیر آگے نکل جاتے ہیں سمجھے کی نہیں یعنی گلتی ہوئی پشتاوہ ہی نہیں ہوا کیونکہ پشتاوہ پین ہے وہ پین دینے نہیں چاہتے ہیں آپ نے آپ کو وہ کہتے ہیں میں کیوں پین دوں ایگو اتنی ہائے ہے ایگو اتنی زیادہ ہے وہ کہتے ہیں اچھا یار جان چھوڑتی ہے نا تو معافی مانگو جان چھوڑا کے آگے نکلو سیکھو نا ایسا بندہ بیمار ہے کیا بولا میں نے ایسا بندہ جو یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یار میری ایگو اتنی ہائے ہے ایگو کا آسان میں نام دے رہا ہوں وہ ہے غلط فہمی اپنے بارے میں ہاں اپنے بارے میں غلط فہمی مثلا آپ کو غلط فہم میں نے تو کبھی مرنا ہی نہیں بھئی سب نے مرنا ہے تم معافی مانگو جان چھوڑا کے آگے نکلو سیکھو نا ایسا بندہ بیمار ہے کیا بولا میں نے ایسا بندہ جو یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یار میری ایگو اتنی ہائے ہے ایگو کا آسان میں نام دے رہا ہوں وہ ہے غلط فہمی اپنے بارے میں ہاں اپنے بارے میں غلط فہمی مثلا آپ کو غلط فہمی میں نے تو کبھی مرنا ہی نہیں بھئی سب نے مرنا ہے اپنے بارے میں غلط فہمی میں تو ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہوں کوئی دنیا کا بندہ دعوی نہیں کر سکتا صرف پاک ذات اللہ کی ہے یا نبی رسول کی ذات ہم سارے غلطیوں کے مجبور ہیں جو میں سوچتا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے سر یہ ایگو کی شکل ہے آپ کو غلط فہمی ہے اپنے بارے میں غلط فہمی ایگو ہے اور اگر یہ آپ کی ایگو ہائے ہے تو یاد رکھیں غلطی ہیں ہر انسان کرتا ہے کیا بولا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا وہ جو غلطی نہ کرے ہر بندہ غلطی کرتا ہے غلطی کرنے والا اگر اس پین میں رگرٹ کی پین میں نہ جائے اور سیکھے نہ اور سیکھنے کے بعد نئی سٹرٹیجی اور نیا ایکشن نہ لے تو یہ جو ایک بہت بڑا مقام ہے جو اللہ نے آپ کو دیا وہ مقام انسان ہونا ہے آپ نے وہ لوس کر دیا شیطان کا مسئلہ کیا تھا وہ تکبر تھا وہ ایگو تھی وہ کہتا تھا نہیں جو میں ہوں نا جی وہ میں ہوں اس کو یہ رگرٹ یہ پین یہ سبق یہ پشتاوا اگر فرض کیجئے یہ غلطی ہوتی پین ہوتی سبق ملتا تو وہ فوراں کہتا اللہ مجھے معاف کر دے جو تُو نے کہا وہی ٹھیک ہے میں سجدہ کر دیتا ہوں اس نے کہا نہیں میں کیوں کروں میں کیوں کروں اس کی دلیل جو تھی جس پہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کیوں کروں وہ ایگو تھی شیطان کی دلیل کا نام کیا ہے ایگو اور جب آپ بھی ایگو سے کوئی دلیل دے رہے ہوتے ہیں تو وہ شیطانی دلیل ہوتی ہے شیطانی دلیل ہوتی ہے اسی لئے پھر آپ موں کی کھاتے ہیں اللہ کہتا ہے جی میں تم غلطی کروگے تمہیں پین ہوگی پشتاوا ہوگا تم سبق سیکھوگے آگے پڑ جاؤگے اسی لئے اللہ کے رسول نے فرما دیا مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جاتا ایک غلطی کو دو بار نہیں کرتا پہلی بار غلطی ہو جاتی ہے پھر سیکھ کے آئندہ بچتا ہے یہ مومن کی نشانی ہے مومن امان رکھنے والا غلطی کر کے سیکھ کے اسے درست کر کے پھر وہ آگے چلتا ہے یعنی اس کی سٹرٹیجی نہیں ہوتی ہے نیو ایکشن لیتا ہے نئے عمل کی طرف جاتا ہے یہ جو میں نے سارا آپ کو پروسس سمجھایا ہے تھوڑا سا فلوسیفکل کر کے سمپل کر کے سادہ الفاظ میں میرے بچوں اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لو آپ کو اندازہ نہیں یار جو پڑے ہو تو آپ نے پڑنا ہے پین وائرے پڑھانا ہے آپ کے ٹوینرز نے پڑھانا ہے ٹیچرز نے پڑھانا ہے لیکن یہ لائف لیسن ہے یہ کیا ہے لائف لیسن ایک ہوتے ہیں کلاس روم ٹیچرز ٹھیک ہے پر ایک ہوتے ہیں لائف ٹیچرز زندگی کے استاد تو جو زندگی کی استاد ہوتے ہیں نے ان کی سکھائی باتیں سوری زندگی ساتھ چلتی سوری زندگی وہ کبھی نہیں ایز آیا جاتی وہ کہیں نہ کہیں آپ کے کام یہ لائف لیسن ہے کہ کبھی بھی ریگرٹ آئے فوراں کہیں جی اللہ میاں مجھے معاف کرتے آپ کبھی غور کیجئے جو واقعہ ہے نا یونس علیہ السلام کا کتنا خوبصورت واقعہ واقعہ کیا ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں دی رہا ہوتا ہے کچھ دیکھنی رہا ہوتا آپ کے اوپر دو رزائیں ڈال دی جائے نا زیادہ چار رزائیں رکھ دی جائیں گدے بسترے تکیے آپ ہل نہیں سکتے اس کے وزن سے ایسے ہوتا ہے نا جی یا فرض کرے آپ کے اوپر کو دو تکیے رکھ کے اوپر چلانگا آپ کے اوپر لگا دیں آپ کہتے ہیں مجھے چھوڑو ٹرپ ہو جاتے نا آپ کی بے بسی ہوتی ہے آپ اپنا زور لگا کے اٹھ نہیں سکتے مچھلی کے پیٹ میں نیرا بھی ہے اور اتنا وزن اور اتنا لوڈ ہے کہ وہ ایک بے بسی ہے کہ اپنے زور سے اپنی کوشش سے آپ نکل نہیں سکتے اس وقت میں وہ دعا اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کیا کہا جاتا ہے دعا ہے آیت کریمہ کے شکل میں اور وہ آیت کریمہ کیا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے یا ماری تعالیٰ تُو پاک ذات ہے تیری تو اتنی شان ہے تو تو غلطی سے معورہ غلطی کرتا ہی نہیں ہے شان والا رب ہے میں ظالموں میں سے ہوں یعنی ایک تیری شان ہے ایک تیری کیا شان کہ تو شان والا رب ہے اور دوسرا میری کیا اوقات کہ میں ظالم ہوں اپنے اوپر میں اپنے اوپر ظالم ہوں میں نے کسی کا بھلا کیا کرنا میں نے تو خود اپنے غلطی کر دی اور یہ پچتاوہ اللہ کو اتنا پسند آیا یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آپ دیکھئے یہ دعا آج تک کوئی بھی مشکل میں مسئیبت میں کہیں بھی ہوتا ہے وہ یہ دعا پڑتا ہے اس کی مسئیبت ختم ہو جاتی ہے اللہ کو اپنے اس پیارے کی یونس علیہ السلام کی دعا اتنی التجاہ اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ جب بھی کبھی آپ کسی جگہ سٹرک کون زندگی میں آپ کا رستہ نہ نکل رہا ہو آپ کی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو آپ کی بے بسی ختم نہ ہو رہی ہو آپ جائے نماز ڈالے بیٹھ جائیں بات کریں نا اپنے اللہ سے یار اپنے اسے تو بات ہوتی وہ تو جگہ جگہ کہتا ہے میرا بندہ میرا بندہ وہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف رجوع کرتا ہے کہتا ہے مانتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دے باری تعلیم میں اسے معاف کر دیتا ہوں کیوں معاف کر دیتا ہوں کیونکہ میں تو ہوں ہی معاف کرنے والا یہ اس کی شان ہے تو آپ اس رگرٹ کو اس رگرٹ کی حالت میں وہ جو دعا مانگی کہ اس پر ستابق گلتی ہوگی باری تعلیم تو شان والا رب ہے تو پاک ذات اچھا ایک اور بات سنی یہ جو ایگو والا بندہ ہوتا ہے اس کی ایک اور نشانی ہوتی ہے یہ بڑے باریک نکتے کی بات کر ایگو والا بندہ کسی بھی سیٹویشن میں جیسے سٹک ہوتا ہے نا وہ فوراں کسی کو الزام دینا چاہتا ہے اندر اس کا قصور ہے اپنے بھی نہیں لے گا وہ کبھی نہیں کہے گا میں نے غلطی کی ہے وہ کہے گا جی نہیں 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 یہ سارا قصور اس کا ہے ٹیچر کا ہے دوست کا ہے فلانے کا ہے مولک ہی ٹھیک نہیں شیطان پہ ڈال دے گا شیطان سائٹ پہ گڑا کہے گا نشانی بتا دی کو ایگو والا بندہ کبھی بھی اپنی رسپونسیبیلٹی کو اور اپنی غلطی کو نہیں مانے گا اور یہ ایک عذاب کی شکل ہے ایک عذاب کی شکل دیکھیں عذاب کی شکل کیا ہوتی ایک بندہ اپنا نقصان کر رہا اس کو پتہ نہیں لگ رہا اپنا نقصان کر رہا ایک بندہ جو اپنا نقصان کر رہا اس کو پتہ لگ رہا ہے وہ کیا کرے گا وہ ٹھیک کر لے گا لیکن ایک بندہ جو اپنا نقصان کر رہا اور اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ اپنا نقصان کر رہا اگر اسے نہیں پتہ لگ رہا یاد یہ کتنی بڑی ہماکت ہے یہ کتنا بڑا عذاب ہے یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں سو میری آپ سے گزارش یہ ہے اس طرح کا لیکچر اس طرح کی گفتبو بعض اوقات کسی کو جگانے کے لیے ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو اس کمرے میں یہاں باتشیت کرتے ہوئے جو چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں بعد میں اپلوڈ ہو جاتی ہیں موزگو لکھوں لوگ اسے سن لیتے ہیں کتنوں کے لیے وہ ہدایت کا سمان بن جاتا ہے کتنوں کے لیے وہ آسانی کا سمان بن جاتا ہے کتنوں کے لیے توبہ کی توفیق بن جاتی ہے کتنوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے ہمارے بزرگ واسف علی واسف صاحب فرمایا کرتا ہے جس محفل میں بیٹھوں اگر وہاں بیٹھ کے اللہ یاد آئے تو وہ برکت والی محفل ہے یہ بزرگوں کے فرمان ہیں وہ کہتے ہیں اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے اللہ یاد آتا ہے دنیا دار کے پاس بڑھ کے دنیا یاد آتی ہے تو یہ آپ کی ایک سلف ریفلیکشن کی شکل ہے آپ کے مرے اندر کو کہیں ایک سرے نکال کی اس کا سامنے دکھا دیئے اگر آپ کو ریگریٹ نہیں ہوتا اگر آپ کو پشتاوا نہیں ہوتا بھائی آپ سوچیں ضرور آپ کے ساتھ کوئی پر پرابلم ہے اگر آپ کو پشتاوا غلطی غلطی تو چھوڑیں سے غلطی رہتی رہتی جتنا مرضی اکل ہو جو سمجھ آجا ہاں کم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ غلطییں کم ہوتی ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ تجربہ بڑھتا ہے اور اسباق زندگی کے لیسنس بڑھ جاتے ہیں آپ نے اتنی کھیک حالی ہوتی ہے آپ کو سمجھ آجاتی ہے یہ چیز کا نتیجہ یہ ہے یہ چیز کا نتیجہ لہٰذا یہ تو نہیں ہونی ہے ہم نہیں کرتے ہیں نہیں ہو جانی ہے آپ کرے نہ کرے ہو جائے گی ہو جائے گی پھر کوئی سبق آئے گا پین آئے گی پشتاوا آئے گا سیکھیں گے نئی سٹریٹیجی نیا پن دیکھیں نا ہر ایک سیل فون ہے ایپل اس کا نیا ورجن آگیا تو آپ نے جب غلطی کی ہوتی پین آتی سبق سیکھتے ہیں آپ کا ایک نیا ورجن آتا ہے آپ اور نکھر کے اور زبردست طریقے سے اپنے اگلے چیلنج کو دیکھتے ہیں زندگی کو دیکھتے ہیں اور مقصود بھی یہی ہے اپنے رب کو اپنے بندے سے مقصود یہ ہے اور بہتر حالت میں اور شاندار حالت میں پہلے سے بہتر حالت میں پچھلے دن سے بہتر حالت میں وہ ہو سو اس پاور آف ریگرٹ کو آپ نے انڈریسٹرمیٹ نہیں کرنا اور زندگی میں کہیں بھی میرے بچوں کہیں بھی غلطی ہوتی ہے اگر وہ انسان کے لیول پہ ہے یار بندے سے جا کے معافی مانگ لی کوئی یار میں بڑی معذرت کرتا ہوں اس ٹائم پہ میرے سے غلطی ہوگی اور اگر وہ کہہ لیجئے گناہ ہے اللہ سے معافی مانگ لی پورے یقین کے ساتھ میرا رب معاف کرنے والا ہے اس کا تعریف یہی ہے وہ معاف کرنے والا ہے انتہائی معاف کرنے والی ذات ہے کریم ذات ہے رحم کرنے والی ذات ہے رحمان رحم ذات ہے تو معاف کرنے والے رب سے آپ اپنی گناہ اس کی رحمت بے حساب ہے گناہ تو تھوڑے سے ہیں گناہ کی تدہت کتنی ہوگی ہے وہ شمار کی جا سکے گی اس کی رحمت تو بے شمار ہے تو اپنے آپ کو اسی وقت میں سوری کر کے اللہ میہ جو آئے نماز بچھائیں دو اتھروں پھینکے تو شان والی ذات ہے میں ظالموں میں سے ہوں مانے اور آگے چل پڑے آپ کی ایک نئی زندگی ایک نیا وقت ایک نیا زمانہ زندگی میں شروع ہو جائے گا اور آپ خود حیران ہوں گے کہ کتنی برکت بڑی ہے اسی لئے روز جو بزرگ تھے نا ہم کہا کرتے تھے کہ روز استخوار کریں روز استخوار کر کے سوئیں روز اپنے دن کی کلوزنگ کریں کہ یا باری طالعہ وہ گناہ جو مجھے یاد ہے یا نہیں یاد مجھے معاف کر دیں میں بڑا کمزور ہوں تو معاف کرنے والا ہے مجھے معاف فرماتے لان جی